دوستو میرا نام گرمیل سنگھ سندو ہے اور آج میں آپ کا ہوسٹ ہوں اور دوستو آج آپ کو جان کے یہ خوشی ہوگی کہ آج آئرن لیڈی ہمارے بیچ پہنچ چکے ہیں جن کو سننے کے لیے ہم بیتاب ہیں اور ایکچلی میں نے بھی میم کو کبھی سنا نہیں ہے اور آج میں فری ہو کے آکے بیٹھ گیا ہوں آپ کو سننے کے لیے اور دوستو سپیشلی یہ میٹنگ آرگنائز کی گئی ہے آپ لوگوں کے لیے اور آئیم شور کہ جتنی فاس گروت مہم نے کی ہے جتنا میں جانتا ہوں کہ ویڈن تھری یئرز مہم کا جو پیہ اٹھا ہے وہ نیرلی تین لاکھ ٹچ کر گیا ہے اور ایک بہت ہی پریسٹیجیس لیول جس کو رائل بلیک ڈائمنڈ کہا جاتا ہے سیکنڈ ہائیس ٹائٹل ہے جو موڈی کیر میں اس پہ پہنچ چکے ہیں اور ہم پرمازمہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ جلدی جلدی آپ جی بیڈی بنیں اور آپ کا چیک دس لاکھ چلا جائے اور دوستو آج ہم بڑے لکھی ہیں کہ میم کو سننے کا موقع ملے گا کیا بولو میں کی طریف میں مطلب بینگل لیڈی اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو کیونکہ وہ پورے انڈیا میں نہیں پوری دنیا میں ایک مثال قائم کی جاتی ہے کہ آج بہت ساری لیڈیز کو یہ واقعی آج ان کو سنن کے لگے گا کہ لیڈیز صرف خانہ بنانے کے لیے پیدا نہیں ہوئی اور لیڈیز صرف روٹیاں بنانے کے لیے پیدا نہیں ہوئی لیڈیز اور بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں تو زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے دوستو ہم میں انوایٹ کرتا ہوں آپ سب کی وارم ویلکم کے ساتھ روائل بلیک ڈیمنڈ میسیز ماندیب کا اور سیدھو آج بہت کچھ کر سکتے ہیں تینکیو 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 میری مچ بہا جی میری در پرینڈز جو میرا انٹوڈکشن آیا ایم ریلی گریٹ فل کسی چیز کے شکرانے میں آپ یہ دو چر شبدوں کے علاوہ کچھ نہیں بول سکتے ہو تو آپ میرا ہنڈر پرسن گریٹیٹیوڈ اس چیز میں ماننیے کہ میں بہت بڑپن فیل کر رہی ہوں میں بہت زیادہ گریٹیٹیوڈ کے موڈ میں ہوں کہ آج مجھے انوایٹ کیا گیا کہ میں اپنے دل کی کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں فرنس اگر کسی کے ساتھ باتیں کہنی ہو کسی کی کچھ سننی ہو تو سب سے ایمپورٹن ہوتی ہے جان پہچان تو چلا تھوڑی سی جان پہچان کرتے ہیں نام ماندیب کور صدو ہے ناندیڑ ماہ راشترا جس کو حجور صاحب کے نان سے ساری دنیا جانتی ہے وہاں سے بلاؤں کرتی ہوں جندگی اپنی سپیڈ سے ہر کسی کے طریقے میری بھی چل رہی تھی لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں نے کمپلینڈ موڈ چالو رکھا ہوتا ہے کئی لوگوں نے سرچنگ موڈ چالو رکھا ہوتا ہے بای دا گریس آف گوڈ میرا سرچنگ موڈ چالو تھا اور آج اسی سرچنگ موڈ کے کارن ہی میں آپ کے سامنے ہوں میں نے میری لائف کی جو شروعات کی جو میری اپنے سے شروع ہوئی وہ وہی بڑے اچھے ایک پریسٹیجیس میرے پاس ایک ڈگری تھی جس کو لے کر میں اپنے انٹردکشن دیتی تھی وہ تھی ہاؤس وائف کی اگر ایک ہاؤس وائف نہ ہو تو گھر گھر نہیں ہو سکتا ایک ہاؤس وائف نہ ہو تو بچوں کی اچھی جندگی نہیں ہو سکتی بائی دے فرنس ہر جگہ پر کچھ ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے اگر اس سامنے آپ بولو کہ اس سامنے چندہ ہے تو سورج نہیں ہے اور صبح دیکھو سورج آتاو چندہ نہیں ہے ایک چیز آتی ایک چیز نہیں آتی ہے تو میری لائف میں وہ سارے سکھ جن کو سکھ کہا جا سکتا تھا وہ آویلیبل تھے ویسی لائف جیسی کوئی سوچتا ہے ہونی چاہیے وہ میرے پاس تھی بات ہر چیز ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ ہونے کی ہوتی ہے اس کو آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہو کہ کمفرٹ زون میں میرے اکل نہیں ہوتے جندگی میں جتنے مرجی کمفرٹ ہو اگر آپ کمفرٹ چھوڑ ہوگے نہیں تو جندگی میں میرے اکل نہیں ہو سکتے آپ یہاں پر امبانیس کی جو ہے وہ لے سکتے ہوئے ایکزیمپل کہ ان کے گھر میں بہت زیادہ سکرام اتنا بڑا گھر ہے لیکن پچھلے لاؤگ ڈاؤن میں مستر امبانی نے اپنا گھر پہلی بار دیکھا تھا اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کام میں اتنا بزی تھے میرے اکل کرنے میں لگے ہوئے تھے اس کے لیے میرے اکل کو انجوائے نہیں کر رہے تھے تو میرے دیو فرنس میرا جندگی میں جو موڑ تھا وہ سرچنگ تھا اور سرچنگ موڑ چالو ہونے کے کارن ہی میں ہاؤس وائف سے بزنس مومن ہو گئی اور اس سمیں جو پریسٹیجیز مجھے نام ملا ہے روائل بلیک ڈائمن ڈڈیکٹر یہ میرے کہیں نہ کہیں اس سپنے کو پورا کرتا ہے جس کو میں ہمیشہ بولتی تھی روائل لائف سٹائل ہونا چاہیے روائل لائف سٹائل تب ہی آئے گا جب آپ کو روائلٹی کی سمجھ آئے گی سمجھ تب ہی آئے گی جب آپ کے بعد سپنے ہوں گے اور آپ ان سپنوں کو ڈرائیو کریں گے آج ہم ون بائی ون کر کے بہت سارے پوائنٹس کو کور کریں گے کوشی یہی ہوگی کہ جتنا ٹائم آج آپ پانسو لوگوں نے نکالا ہے وہ ٹائم کو ویلیو کروں ویلیو فور یو ٹائم ہو جائے بکاوز سمیں سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے جس نے اپنے سمیں کو ویلیو کر لیا وہ جندگی میں کہیں پر بھی پہن سکتا ہے تو جب میں نے ہاؤس وائف ہوتے ہوئے سرچنگور چالو رکھا تھا تو مجھے ایک اپرچونٹی ملی اور کیونکہ میں اپرچونٹی لے کر خوش ہو رہی تھی اس کے لیے میں نے مریکل کر لیا اس میں جو میری لائف میں مریکل ہوا یہ کیوں ہوا اس کا ریزن یہ تھا کہ میں مریکل کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی میں تو ڈونڈ رہی تھی کوئی اچھی بال آئے اور میں سکسر ماروں میں اس چیز کی ویٹ کر رہی تھی اور جیسے ہی مجھے موڈی کر اپرچونٹی ملی میں نے دل جان لگا دی ہنڈر پرسن فوکس ہو کر اپنا کام کیا اور اس سمیں ایوریج انکم تین لاکھ کو انجوئے کرتی ہوں بہت اچھی گاڑی مجھے موڈی کر سے ملی ہوئی ہے جس کو میں چلا ہتی ہوں کئی بڑا اچھا لگتا ہے جب گھر میں بیٹا جہاں آزمن بولتا ہے میں تمہارے والی کار لے جاتا ہوں ہمیشہ کونسی کار میں لے کر جاتی تھی جو ان کے والی تھی پچھلے چوبیس سال سے ہوسوائیف ہوں صرف اور صرف چوبیس سال میں سے دو سال جو میرا ٹائم تھا باویس سال پیور ہوسوائیف ایک سال پارٹ ٹائم ہوسوائیف رہی اور ابھی فول ٹائم بزنس مومن ہو گئی ہوں اور یہ جو سکسس آیا یہ کچھ پوائنٹس کے کارن آیا تو پھرنٹس آئیے ون بائی ون کر کے ان پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے کسی چیز کو کر گجرنے کے لیے آپ کی ویل پاور آپ کچھ کرنے کے لیے حوصلہ کر لو سنکلپ کر لو من میں فکس کر لو کی میں نے یہ کرنا ہے فرنڈس میری لائک میں بھی موڈی کے پروڈکٹ کے روپ میں آیا تھا میرے لیے تو ریپلیسمنٹ تھا میں ایم ویل کی یوزر تھی تو میرے کو لگا فورن کی کمپنی کو سپورٹ کیوں کرنا ہے اپنے دیش کی کمپنی کا پروڈکٹ اچھا ہے تو this is very good میں یہی یوز کروں گی میں صرف پروڈکٹ بھی یوز کر سکتی تھی لیکن جیسے جیسے میں نے پروڈکٹ کو دیکھا میری اپلائن نے مجھے گائیڈ کیا تو میں نے گھر پہ اعلانیاں بتا دیا کہ میں یہ بزنس کر جاؤں گی پرابلم سب ہی کو ہوتی ہیں لیکن اعلان کر دینا ویل پاور سے کام لے لینا وہ آپ کی جیت کی نشانی ہوتی ہے خود کی ویل کو خود کے سنکلپ کو اکٹھا کیجئے اور جو بہت امپورٹن کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خود کو وکٹم کرنا خود کو وچارہ کرنا میں بچارہ یا میں بچاری میرے پرینڈز میں نے بچپن سے بچارہ شبد خود کے لیے استعمال نہیں کیا تھا ہمارے گھر میں میرا بڑا برادر اسمیں اسٹریلیا میں ہے ہم لوگ کسی کو نیچہ دکھانا چاہتے تھے تب بولتے تھے تُو بچاری یا تُو بچارہ تو میرے لیے یہ شبد ایسا تھا کی مطلب don't you dare میرے کو اس نام سے تم بلانے سکتے ہاں آج کی بات الگ ہے آج اگر میں اس کو کسی جگہ پر یوز کرتی ہوں کر بھی لیتی ہوں تو وہ میرے کو فنی ساؤنڈ کرتا ہے کیوں کیونکہ میں نے پروف کیا ہے کہ میں آج بچاری نہیں ہوں I'm a successful business woman تو آج کوئی فرق نہیں پڑ رہا میں خود کے لیے کیا شبد یوز کروں جب پہلے میرے لیے کوئی شبد کیسا استعمال کرتا ہے لیکن پہلے کیسا ہوتا تھا کوئی میرے کو بول نہیں سکتا تھا میں اسے فائٹ بیک کرتی تھی میں نے بچپن سے کوٹ یاد کیا ہوا تھا left right left right always ready for a fight and میں number of جگہ پر یہ کوٹ سناتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہر کسی کی جندگی میں اس کو تیار رہنا چاہیے لڑنے کے لیے لڑنا ہر روچ بڑتا ہے کئی بار گرمی کے لیے کئی بار سردی کے لیے گرمی کے لیے لڑتے ہو تو ایسی لگاتے ہو ٹھنڈی کے لیے لڑتے ہو تو موٹے کپڑے پہنتے ہو ہر پل پل پر لڑنا چاہیے پل پل پر اپنے لیے لڑنا چاہیے بہت ساری لوگ کیا کرتے ہیں جیسے موٹر سیکل میں وہ شوک اپ ہوتے ہیں گاڑی آپ روڈ پہ لے کے جاتے تو کھڑے ہوتے ہیں جہاں اس کو بول دو لیول نہیں ہوتی باؤنسی روڈ ہوتی ہے تو اس میں آپ کی کار میں آپ کے موٹر سیکل میں شوک اپ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو جم پاتے ہیں اس کو ابزورپ کرتے ہیں پر چھوٹا سا حصہ آپ کو لگنے دیتے ہیں می ڈیئر فرینڈز آپ کی باڈی میں آپ کی ویل پاور کو آپ کے شوک بنایئے تاکہ آپ کے سپنوں کو ٹھے سنا لگے میں ان لوگوں سے کوسچن کرتی ہوں اتنے کیا کمجور ہو آپ کہ کسی کے بولنے سے آپ کے سپنے ٹوٹ جاتے ہیں کسی سے کسی کے ایک بار کچھ بولنے سے آپ خود کو وکٹم ایسا آپ لوگوں کے سامنے ریپرزنٹ کرتے ہو خود کے سامنے ریپرزنٹ کرتے ہو کہ میں بچارہ جیسے دنیا کا آخری دکھی انسان آپ ہی ہو that is a part of your journey ہر کسی کو جھٹکے لگتے ہیں ہر کسی کو problems آتی ہیں لیکن ہمیں بچارہ نہیں بننا ہوتا ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے ہمیں اپنی بچارہ پنتی کو will میں ہی convert کرنا ہوتا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ابھی میرا time آیا نہیں ہے ابھی آج کل لوگ بولتے ہیں اپنا time آئے گا یہ dialogue تو آ جایا ہے لیکن یہ آپ کے اندر ہمیشہ سے تھا اس کو جندہ رکھئے اگر آپ نے خود کو victim کرنا چھوڑ دیا آپ سب کچھ کر جاؤ گے problem ہی یہاں پر ہے میں یہ نہیں کر سکتا ہوں بھائی کیوں نہیں کر سکتا ہے تیرے پاس بھی دو ہاتھ دو پیر آنکھیں جو لوگ کر رہے وہ بھی انسان ہیں آپ بھی انسان ہو کیوں نہیں کر سکتے ہو آپ جب آپ ہنسلہ کھو دیتے ہو تو کیا ہوتا ہے آپ کہیں پر پہنچتے نہیں ہو پر ہنسلہ آپ کو نہیں کھونا ہے کیونکہ آپ کا اتحاس آپ کے لئے بولتا ہے ہم ہندوستانی لوگ بہت شٹرونگ ہیں ہم نے اکیلے اکیلوں نے بہت ساری ایسے جنگ لڑے ہوئے جس کی ساری دنیا میں ایک زیمپل دی جاتی ہے میں کشک نام بہت زیادی ہسٹری نہیں بتاؤں گی کشک باتیں بتاتی ہوں پچھلے دنوں آپ نے ایک پچھر دیکھی تھی کیسری سارا گڑی کی لڑائی تھی وہ جس کو بہت ساری کنٹریز میں اس کو پڑھایا جاتا ہے کیا تھی وہ سارا گڑی کی لڑائی ویل ہی تو تھی ہمیں کوئی جیت نہیں سکتا ہم اپنے قلعے پر ان کا قبجانی انہیں دیں گے مرگتے مرگے وہ شیر دنیا میں نام امر کر گئے کیونکہ ان میں وہ ویل تھی ان کی وہ پاور کونسی تھی جو ان کی اندر تھی جنہوں نے ان کو بتایا ہوا تھا آپ ہار نہیں سکتے ہو تو میں آج آپ سب کو بولتی ہوں جن کو لگتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا جن کو لگتا ہے میرے سے نہیں ہو رہا یہ کر لیتے ہیں ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے میں صرف یہ سوال کرتی ہوں آپ کا دنیا میں آنے کا طریقہ اور جو کر گئے ان کا دنیا میں آنے کا طریقہ سیم ہے ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ سب نے جانی ہے لیکن کچھ ایسے ہو جائیں گے جو خود سے خود کے موں سے میاں مٹھو بنیں گے کچھ ایسے ہو جائیں گے جن کی واریں دنیا گائے گی آپ ڈیسیجن لیجیے آپ کن لوگوں میں آنا چاہتے ہو آپ اپنی ویل پر کام کیجیے اگر آپ کی ویل پر کام ہو گئی تو آپ ویٹم نہیں ہو سکتے ہو اور جس دن آپ نے یہ ڈیسیجن لے لیا نا میں ویٹم نہیں ہوں میں بچارہ نہیں ہوں میں یہ ہونے نہیں دوں گا دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو سکسیسفل نہ ہونے دیں میری صرف یہی ایک عادت تھی جس نے آج مجھے دنیا سے الگ کھڑا کر دیا ادر وائز میرے حالات اور آپ کے حالات سیم تھے جس جگہ پر بھی ہو آپ اس جگہ پر خوشی سے کھڑے ہو جائیے میرے حالات کیا تھے میں نے اپنی ایجوکیشن پوری کرتے کرتے بیچ میں میرے پاس ایک انٹرول آ گیا تھا سٹیڈی کے بیچ میں اس کو بولتے شادی شادی ہو گئی بڑی اچھی بات ہے جی فیملی جلدی سٹارٹ کی سفر جلدی شروع کیا تھا جلدی کتم کیا اس سمیں جب مجھے اپنے پر فوکس کرنا تھا تو میرے بچے سکسیسپل ہوگا اپنے کریہ سٹارٹ کر چکے ہیں میرے کو آج یہ نہیں بولنا پڑتا کہ میرے بچے چوٹے میں ٹویشن پر چھوڑنے جا رہی ہوں کیونکہ میں نے اس سمیں جب میرے پر ٹائم آیا تھا جب مجھے کریئر سٹارٹ کرنا تھا اور میرے لیے ایک نئی ڈیوٹی آ گئی تھی ہاؤس وائف کی میں نے ہستے ہوئے اس کو انجوائی کیا اتنے جبردست اچھے تھی کیسے اس کو انجوائی کیا میرے بچوں کو وہ سارا ٹائم وہ سارا سمیں ان کو دیا جس پر ان کو حق بنتا تھا میرا اس بڑا بیٹا انجینئر ہے میری بیٹی ڈاکٹر ہے اور میرا ینگا سن جو ہے وہ اس سمیں سکول میں ہے اور جو اس سمیں سب سے زیادی میری ہلپ کر رہا ہے اس کو کیا لگ رہا ہے میری ممی کر رہی ہے میرے بردر کر رہا ہے میری بیان کر رہی ہے تو میرے کو کرنا چاہیے ہمیں اس کو بولنا ہی نہیں پڑتا کہ بیٹا تو پڑ وہ خود پڑتا ہے اور جب کبھی اس کو بولا جائے تو پڑتا نہیں ہے وہ بڑے اس سے بات کرتا ہے آپ کو کیسے پتا ہے میں نہیں پڑتا ہوں میرے نمبر دیکھئے جب میرے مارکس آئیں گے تب دیکھیں وہ وکٹم نہیں فیل کرتا ہے کہ دکھی ہو کر بیٹھ جاؤں یہ سپیرٹ کدھر سے آئی اس کو اس سپیرٹ اس کی ماں سے آئی تو میڈیل لیڈر اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ہیرو ہیروین بنے تب آپ کو بولنا نہیں پڑے گا میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا ہے مجھے بچپن سے میرے ممہ کو میرے بچپن سے ایک بات سب سے بری لگتی تھی وہ کیا بولتے تھے مجھے یہ بولنا ہی اچھا نہیں لگتا کہ تیرے پاپا آئیں گے ان کو بتاؤں گا کیوں تیرے پاپا آئیں گے ان کو بتاؤں گی کیا مجھے نہیں پتا میرے بچے کیسے ہو سکتے ہیں میں ایک سٹرونگ مدر کی بیٹی ہوں میں ایک شیرنی کی اولاد ہوں اس لیے میں آج اتنی جور سے دہاڑتی ہوں میرے دیئے فرینڈز ہمیں کرنا کیا ہے اپنے آپ کو پہچاننا ہی تو ہے تو آپ کون ہو آپ وجیتہ ہو آپ شیر ہو آپ خود کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائیے اس کے بعد بات آتی ہے کچھ لوگوں کی ویل بڑی سٹرونگ ہو جاتی ہے وکٹم نہیں ہوتے ہو آج جو وکٹم پنتی تھی ہم نے ختم کر دی ہم نے اس کو زیرو کر دیا آج کے بعد ہم میں سے کوئی بھی وکٹم نہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی بچارہ نہیں ہے ہم دنیا کو فتح کرنے نکلے ہم فتح کر لیں گے ہمیں آتا ہے اور ایسا کرنے والے ہم پہلے نہیں ہم سے پہلے بہت کر چکے ہیں پر اس سے پہلے ہم نے بہت بار کیا ہوا ہے لیکن ابھی ہوگا کیا جس کو پنجابے جس کو پنجابے مولدے ہیں پھٹے چک دی آنگے می ڈیو فرنڈز پھٹے چک دی آنگے پر پھٹے چک کے رکھاں گے کتھے می ڈیو لیڈرز سوچنا پہنا ساندھوں ہمیں اس چیز پر فوکس کرنا ہوگا کہ جو کرنے نکلے ہیں وہ ہے کیا ہمیں ہمارے سپنوں پر فوکس کرنا ہوگا وہ سپنے جو اس سمیں آپ کے پاس نہیں ہے کیونکہ آپ کمپلینڈ موڈ میں جی رہے ہو آپ کے دماغ میں چل رہا ہے لوگ ڈاؤن ہے آرڈر کیسے کریں اس سمیں ہائے ٹائٹل نہیں اچھیو کیا جا سکتا کیونکہ اس سمیں تو لوگ جان بچانے میں لگے ہیں لوگوں کی جان بچانی ہے تو ان کا دھیان ان کا فوکس ان کے آرڈر پر کروا دیجئے کیونکہ جادے لوگ کوویڈ سے نہیں جا رہے جادے لوگ ہارٹ فیلیر سے جا رہے ہیں ان کو ڈر آ رہا ہے وہ ڈر گئے ہیں ان کو کھڑا کر دیجئے ان کو بتاؤ کہ آپ وہ ہو جنہوں نے پورے پورے کٹنے کے بعد بھی اپنی لڑائیاں جو وہ جیت کر نکلے ہو اگر آپ مارانہ پرتاب کی بات کریں تو ایسا شورویر ہوا ہے وہ کہ انہوں نے اپنا اتیاز جو لکھا ہے اگر میں مراتوارا کی بات کروں تو یہاں پر شیوہ جی مراتا ہوا ہے جنہوں نے سوراج قائم کیا تھا کیوں کیا تھا کیونکہ ان کی ویل سٹرونگ تھی اور ان کی ماں سٹرونگ تھی اپنی ویل پر کام کیجئے اپنے آپ پر کام کیجئے اور اپنے آپ کو گول ڈریم کو گول میں کنورٹ کیجئے گول کو ٹارگٹ میں کنورٹ کیجئے گول کب ہو جاتا ہے جب سپنے کے اوپر ڈیٹ آ جاتی ہے اور ٹارگٹ تب ہو جاتا ہے جب راتوں کی نیند چلی جاتی ہے کچھ لوگوں کے سپنے ایسے ہوتے ہیں جو رات کو سیلنگ کو دیکھ کر شروع ہوتے ہیں سیلنگ کو صبح دیکھ کر ختم ہو جاتے ہیں رات کو تو وہ بولتے ہیں آج دنیا میں میں ایسا بادشاہ بننے والا ہوں جس کی بات ساری دنیا کرے گی لیکن صبح ہوتے ہوتے بولتے ہیں بائی نہیں آئی میں نے کام کرنے ہیں دکان کا نوکر نہیں آیا آج نہیں کرتا ہوں کل کرتا ہوں جن مردوں کو اپنی جبان رکھنی نہیں آتی ان کی آواز پر دنیا وشواش نہیں رکھتی اگر ہم نے ڈریم لیا ہے اس پر ڈیٹ ڈالنی ہوگی اگر گول میں کنورٹ کر لیا ہے تو ٹارگٹ لینا ہوگا اور ٹارگٹ لینا ہوگا ارجن کے جیسا ارجن کو صرف پنچی کی آنکھ دیکھتی تھی آپ کو صرف آپ کا ایم آپ کا ٹارگٹ دکھنا چاہیے طوفان آئے جو مرضی آ جائے لیکن آپ کے ٹارگٹ اچھیو ہونے چاہیے یہ کب ہو جائے گا جب آپ جس کام میں ہو اس کو چھوٹا ماننا بند کرو گے جن کاموں کو آج آپ بڑا مان رہے ہو کیونکہ آپ کو لگتا ہے اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے کیا ہے بہت سارے لوگوں نے جو کام کیے ہیں اس کے اگیسٹ انہوں نے کیا پے کیا ہے آپ کو وہ بھی دیکھنا ہوگا ہر چیز کو تکڑی میں تولنا چاہیے دونوں تراجو تراجو کے جب دو پلڑے ایک برابر آئیں تب آپ کو ڈیسیجن لینے چاہیے اور ایک بار ڈیسیجن لے لیا تو لے لیا جس کو اکشے کمار کی پکچر میں وہ بولتا ہے جب میں نے ڈیسیجن لے لیا تو میں اپنے آپ کی نہیں سنتا ہوں جب ڈیسیجن ہی لے لیا تو اپنے آپ کی کیا سننا ہے ایک ڈیسیجن لینا ہی بڑی بات ہوتی ہے جس دن آپ نے اپنے اپنے ڈیسیجن لے کر گول اور ٹارگٹ کنورٹ کر لیا آپ سے بڑا لیڈر کو ہی نہیں ہوگا آپ ہی سب سے بیسٹ لیڈر ہوگے اور آپ کا ٹائم لینے کے لیے لوگ لائن میں کھڑے رہیں گے یہ نوٹ کر لیجی آج کی ڈیٹ جس نے آج اپنی جندگی میں یہ بدلاغ لہ لیا اس کے سکسس کی گارنٹی میں اگر سے بیٹھ کر لیتی ہوں آپ کو جانتی ہوں جا نہیں جانتی ہوں لکھ کر دیتی ہوں بول کر اناؤنس کر کے بتا رہی ہوں ہنڈر پرسنٹ ڈن ہوگا ہو ہی نہیں سکتا نہ ہو یہی سب سے ویل ہی تو پڑی ہوتی ہے نیکس ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم نے ویل بھی لے لی جو ہم اوور ایکسائٹیڈ ہو کر گلتی کر سکتے تھے ہم بہت بڑی ایکسائٹمنٹ میں یہ کر دوں گا دنیا فتح کر دوں گا تو آپ نے گول اور ٹارگٹ لے کر اس انرجی کو ایک راستہ دیا دیکھئے جب ندیوں کو راستے ملتے ہیں تو ہم اس کو اچھے سے دیکھتے ہیں لیکن جس دن ندیاں اپنے راستے چھوڑ دیتی ہیں اس کو فلڈ بولا جاتا ہے ہڑ بولا جاتا ہے لوگوں کے گھر تباہ کر دیتی ہیں وہ ندیاں آپ کی انرجی آپ کی ویل جو سٹر ہو جائے گی جو ابھی آپ کو انرجی میں پاس آن کر رہی ہوں جو انرجی آپ ابھی کلیکٹ کر رہے ہو جو آپ کے سوئے اس اپنے ابھی جاگ رہے ہیں اگر آپ نے اس کو ایک شیپ نہ دی تو میڈیا لیڈرز بہت پرابلم ہو جاتی ہے اس کو شیپ دینا ضروری ہوتا ہے اپنے ٹارگٹ کو پروپر سے شیپ دے اس میں آپ کی help کرنے کے لیے آپ کی upline ہے آپ کی upline کو call کیجئے کہ میری dream building کرو dream building کے لیے آپ آپ کی upline آپ کے ساتھ بیٹھی ہے رات کو call کرتے ہو آپ سے زیادہ جاگتی ہے آپ سے زیادہ وہ خوش ہو کر بولتی ہے جب میرے leaders مجھے بولتے ہیں میرے respected leaders جب مجھے بولتے ہیں پین جی ہمیں پتا ہے آپ لیے یہ کام کر لینا ہے آپ کو کیا لگتا ہے میرے کو کم خوشی ہوتی ہے میرے کو بہت خوشی ہوتی ہے لیکن leaders اس سے زیادہ نہیں ہوتی جو مجھے یہ بول رہے ہوتے ہیں جب آپ کے لیے کوئی دو شبد آپ کے leaders کی طرف سے آتے ہیں وہ اس کی depth کو اس کی گرائیوں کو سمجھئے وہ آپ کو کدھر دیکھ رہا ہے کیونکہ آپ کو اچھے سے پتا ہے جو پہلی سیڑی پہ کھڑا ہوتا اس کو ادھر سے اتنا نجر آتا ہے لیکن جو پہاڑ پہ کھڑا ہے اس کو اس سے زیادہ نجر آتا ہے آج آپ کو جس نے بھی اس میٹنگ میں بلایا ہے وہ آپ سے دو سٹیپ اوپر کھڑے ہیں اور جنہوں نے آج یہ میٹنگ شروع کی ہے وہ ایک ایسے شیر بابر شیر بولا جا سکتا ان کو گرمیل پای ساب کو میں اتنی رسپیکٹ کرتی ہوں شبدوں نہیں بتایا جا سکتا میری ٹیم میرے ڈاکٹر کروا اور مجھے بولتے ہیں تیرا بھائی بول رہا تھا آج کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں دل سے اتنا جور لگا کے بولتے ہیں کہ سامنے والا بندہ میں نے سر پہ کپن باندھ لیا ہے اب تو ایسا کر کے رہوں گا مجھے وہ ہوتا ہوا دیکھ جاتا ہے کیوں کیونکہ ان کی اندرجی ان کے شبدوں میں ساف ساف نجر آتی ہے اور آج سارے لیڈرز جو گرمیل سر کی ٹیم سے ہیں آپ کے ٹارگٹ تو گرمیل پا جی کا نام لینے سے ہو جانے چاہیے اتنا سٹرونگ لیڈر ہو ٹارگٹ نہ ہو پوسیبل نہیں ہے میں مان ہی نہیں سکتی کہ یہ ہو سکتا ہے اگر ہو رہا ہے تو سیلف چیک کیجئے کیونکہ ٹارگٹ ہو گیا سب کچھ ہو گیا گروہت کیسے آئے گی گروہت آتی ہے سیلف ایمپرویمنٹ سے سیلف ایمپرویمنٹ کیسے ہوتی ہے جب آپ اپنی گلتی کو ماننے کے لیے تیار ہوتے ہو یہاں پر میں بول رہی ہوں گلتی کو ماننے کے لیے وکٹم کرنے کے لیے نہیں بول لی بچارہ پنتی ہم نے چھوڑ دی ہے میرے سے نہیں ہوگا نہیں بول رہی ہوں میرے سے کیوں نہیں ہوا شاید میں نے میٹنگز نہیں لگائی ڈیمو گٹ نہیں تھی میرے پاس میں نے ابھی تک نہ ریصل نہیں کی تھی میں نے دس لوگوں کو بولا تھا میرے بولنے میں کونفیڈنس نہیں آیا جس دن میں نے سو لوگوں کو بول دیا میں اندھی لوگوں میں بھی چلے جاؤں گی وہ بھی بولیں گے ڈیمو بہت اچھا ہے کیونکہ وہ اپنے کانوں سے میرا کونفیڈنس فیل کریں گے سیلف ایمپرویمنٹ سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے ہمیں سیلف ایمپرویمنٹ پر کام کرنا چاہئے میرا آج کا جو یہ سکسس آیا ہے جس کے لیے آج میں انوائٹکڈ ہوں آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے یہ پہلے کیوں نہیں آیا کیونکہ پہلے میرے پاس پلیٹ فرم نہیں تھا لیکن میں نے ایک کام کرنا نہیں بھولا میں بائیس سال تک سیلف ایمپرویمنٹ کر رہی تھی میں کتابیں پڑ رہی تھی میں نیٹ ورکنگ کو سیکھ رہی تھی میں آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے وہ سیکھ رہی تھی میں اپنے کونفیڈنس کو بیلڈ کر رہی تھی آپ کے پاس کوئی نور ہی رہا ہوتا ہے آپ کا کونفیڈنس کچھ لوگوں کو لگتا ہے میں اتنا اچھا نہیں بول سکتا ہوں میڈیا لیڈرز اچھا بولنے کے لیے کوئی نمبر نہیں ملتے ہیں اچھا تو بندہ بولتے بولتے بولنا سیکھ جاتا ہے اچھا بولنے کے لیے کوئی ڈگری نہیں لگتی ہے اس سمیہ جو آپ کا پردان منتری ہے وہ ڈگرییاں لے کے پردان منتری نہیں بنا ہوا وہ بہت سارے پڑے لکھے لوگوں کا آگے کھڑا ہوا چہرہ ہے بہت سارے IIS officers بہت سارے پڑے لکھے لوگ بہت زیادے بدھی جیوی کوٹ نتک لوگ اس کے پچھے کھڑے ہیں اس کے لیے وہ جو بولتا ہے لوگوں کو امپریس کر جاتا ہے reason کو پکڑیے گیان حاصل کسی سبے بھی کیا جا سکتا ہے کسی بھی سبے آپ یہ ڈیسیجن لے لو کہ میرے کو گیان چاہیے میرے کو سیلف ایمپرومنٹ کرنا ہے میرے کو بولنا کم آتا ہے کوئی بات نہیں اگلی بار جیادہ سیکھ لوں گا سیکھنے کے لیے میری اپلائن میرے ساتھ کڑی ہے مجھے بتانے کے لیے ساتھ کڑی ہے تو میں کر سکتا ہوں سیلف ایمپرومنٹ اس میں صرف سیکھنا نہیں آتا اس میں کچھ کام کرنے آتا ہے جس کو بولتے لائف سٹائل لیڈرز اپنے لائف سٹائل کو مینٹن کریں بکوز مجھے پتا ہے آپ سارے نیٹ ورکر ہو بزنس آنڈر ہو اسی لیے اس بزنس میں اس سمیں حاجر ہو تو فرنڈز آپ کو لائف سٹائل مینٹن کرنا چاہیے لوگ آپ سے ایمپریس کیوں ہوں آپ کا وی آف ٹاکنگ آپ کا اپنے آپ کو ریپرزنٹ کرنا آپ کا ایک سٹوری ٹیلر ہونا آپ کا کپڑے پہننے کا طریقہ آپ کا وہاں پر پہنچنے کا طریقہ وہ ساری باتیں آپ کے دھیان میں آنی چاہیے آپ کے لیڈرز کو دھیان سے سنا کرو کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ بڑی گاڑی میں جاتے اس لیے لوگ ایمپریس ہوتے ہیں لیکن میڈیئے لیڈرز جس دن آپ کے لیڈرز نے یہ بزنس بیلڈ کرنا شروع کیا تھا بڑی گاڑیوں میں بیلڈ نہیں کیا تھا سبی کے باس بڑی گاڑیاں نہیں تھی دوسرا آتا ہے لیکن ہم نے کار لیا لیکن ہر روز میں سیخ رہا ہوں اتنا سیخ رہا ہوں اتنا سیخ رہا ہوں سیکھ سیکھ کے نگٹیب ہو رہا ہوں کتاب پڑھنے چاہیے میں نے پڑھ لی ڈیمو دکھانا چاہیے میں نے دکھایا میرے کو رزلٹ نہیں آیا تو ہم کیا ہوئے اپلائن کا فون بند کر دیا اور ساتھ میں ایک بہت بڑا ڈائلوگ بولنا سیکھ لیا جن لوگوں نے پہلے بزنس کیا تھا انہی کی ہی دال گلتی ہے ہماری نہیں ہوتی میڈی فرینڈز ڈیسیجن جو لیے جاتے ہیں سوچ سمجھ کر لیے جاتے ہیں ڈیسیجن لینے سے پہلے ہومک کر لیا کرے ڈیسیجن بڑا آسان ہوتا ہے لیا جاتا ہے جب میں نے ڈیسیجن لیا اعلان کر دیا بزنس کروں گی میں بزنس کر جاؤں گی میرے کو ہس کے مطلو میں نے کر جانا ہے کیونکہ میرے کو بہت خوشی ہو رہی ہے اس کے بعد میں نے کیا کیا میں نے سٹڈی کیا میں نے دیکھا کہ ایک ہاؤس وائف جس کا نام سریکھا بارگو ہے وہ اگر بزنس کر رہے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتی میرے میں تو رومے ہے کیا ہم دونوں سمیلر ہیں ہم دونوں ہاؤس وائف سے ہیں اگر ایک ہاؤس وائف کر سکتی ہے تو دوسری بھی کر سکتی ہے دوسرا جو میرے ڈسیجن میں بہت اہم رول نبھا گیا وہ تھا اتنے سالوں تک سریکھا میم کا کسی ایک کمپنی کی ساتھ کھڑے ہونا جو میں سیلف ایمپرویمنٹ کر رہی تھی اس میں مجھے یہ بہت بڑا پوائنٹ دکھا کہ جو ایک لیڈی اگر کسی پہ پروسہ کر رہی اتنے سال تو جرور کوئی بات ہوگی بکوز ہمیں اپنے گون پتا ہوتے ہیں بینگل لیڈی مجھے لیڈیز کے گون پتا ہے مجھے اپنے بہت سارے گون پتا ہے ایسی بہت سارے چیزیں ہیں جو میں نہیں کر سکتی لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ چیزیں جو میں نہیں کر سکتی اس میں میرے میں کوئی گراوٹ آتی ہے میرے کانفیڈنس میں کوئی کمی آتی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ میں جو کام کرتی اس کو اونرشپ میں لیتی ہوں اگر میں کچن میں گئی ہوں میں اونرشپ لے کر گئی ہوں کہ میں کر لوں گی میرا کام ہے اگر میں بزنس میں آئی ہوں تو میں اونرشپ لے کر آئی ہوں کہ میرا کام ہے میں یہاں پر کمپلینڈ موڈ چال لوں نہیں کر سکتی تو میڈی لیڈر سیلف امپروبمنٹ کے ساتھ آپ کو اونرشپ لینی ہوگی اونرشپ جب آپ لے لوگے تو کیا ہو جائے گا جو آپ کرنا چاہتے ہو جو آپ لینا چاہتے ہو جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہو جب آپ نے اونرشپ لے لی تو آپ بلکل بھی یہ نہیں بولو گے کہ سمان تو ملتا نہیں ہم بزنس کیوں کریں ریٹ مہنگا ہے سستہ ہے جو آپ کے لیے آپ کے لیڈر کے لیے بھی ہے کیا کارن ہے وہ جاننے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنا قد بڑا کر سکتے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ کیوں کچھ ڈیسیجن ہو رہے ہیں تو وہ قد بڑا کرنے کے لیے آپ کے پاس دو جگہ ہے وہ آپ وہاں پر پہنچ جائیے پہلا ہے جی بی ڈی لیول دوسرا ہے پانچ لاک پانچ لاک کا چیک اور جی بی ڈی لیول اگر آپ لے لیتے ہو تو آپ جا کر وہاں پر آپ کے آئیڈیا شیئر کر سکتے ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کا بیٹا اگر نہیں پڑتا تو آپ کیا کرتے ہو اس کو سکول سے اٹھا کر مکینک کی دخان پہ لگاتے ہو آپ یہاں پر کرتے ہو اس کو ٹویشن لگاتے ہو اس کی ویل پر کام کرتے ہو اس کو سپنے دکھاتے ہو اس کو لالچ دیتے ہو ٹوپی کا چوکلیٹ کا موٹسیکل کا سکوٹر کا لیکن جب خود کی باری آتی ہے تو کیا کرتے ہو میں بھئی یہ بتاتے سامنے میرے دماغ میں ایک جوگ آ گیا جو میرے پاپا ہمیں سنایا کرتے تھے کیونکہ ہمارے میں سلف امپروومنٹ کروانے کے لیے وہ کبھی ہمیں گانٹتے نہیں ہیں ابھی بھی وہ کسی بھی بات کے لیے ایک ترک سے بات کرتے ہیں جیسے وہ آئے انہوں نے بولا مجھے پانی دو اور میں نے خوش ہو کر پانی نہیں دیا تو انہوں نے دس منٹ بعد ممی کو بولنا ہے کہ مجھے پانی دو تو میں نے بولنا ہے کہ میں نے ابھی دیا تھا وہ کیا بولتے تھے نہ کر کے کیا ہوا کام مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں دیکھ ہی نہیں پاتا ہوں کہ تُو نے دیا تھا پانی یہ کبھی نہیں بولا کہ تُو نے ایسا کیوں بولا انہوں نے پیار سے مجھے کر دیا اور میں ایک سکسیسول لیڈر ہو گئی کیونکہ میں ایک سکسیسول آدمی کی بیٹی ہوں میں اپنے پاپا کی پیاری بیٹی ہوں لیکن صرف میں سن کر خوش ہو گئی اور اپنے آپ کو ڈیلیکیٹ نہیں کر لیا میں نے اونرشپ لی کہ میں اپنے باپ کی بیٹی ہوں اس کا نام اچھا کروں گی میں نے گرف سے بتاتی ہوں کہ میں تلوچن سنگھ دسانج کی بیٹی ہوں میں مندیب کو اور صدو تلوچن سنگھ دسانج کی بیٹی ہوں اس باپ کی بیٹی ہوں جس نے اس بیٹی کے جنم پر لڈو بانتے تھے بہت ساری بیٹیوں کے جنم پر لڈو بانتے جاتے ایسی میں پہلی نہیں ہوں لیکن میں نے کبھی بھی کسی پل بھی یہ احساس چھوڑا ہی نہیں کہ میرے پیتا جی نے میرے جنم پر خوشی کی ہے اور میں اپنے پیتا جی کا سر کبھی نیچے نہیں کر سکتی ہوں میرے لیڈرز آپ لوگوں نے یہ بزنس جوئن کیا ہے کیوں کیا ہے آپ نے یہ بزنس جوئن کس کا سر اچھا کرنا چاہتے ہو آپ کے ڈریم میں لکھیے وہ آپ کے بیٹے کو پراؤڈ پیل کروانا چاہتے ہو آپ کی اپلائن کے سپنا پورا کرنا چاہتے ہو آپ کے پتا جی کے نام کو چار چاند لگوانا چاہتے ہو کسی نے آپ کو بولا تھا تو جندگی میں کچھ نہیں کر سکتا کچھ نہیں کر سکتی تیرا کچھ نہیں ہو سکتا اس کو دکھانا چاہتے ہو کسی کو جواب دینے کے لیے جگڑا کرنا ضروری نہیں ہوتا جو اس نے بولا وہ پروو کر دیجئے کہ وہ رونگ ہے اگر آپ نے وہ کر دکھایا جو وہ بول رہا ہے تو وہ کہاں گلت تھا اگر آپ اس بزنس میں آئے ہو اور آپ مانتے ہو کہ آپ کچھ کرنے کے لیے آئے ہو تو دو سال تین سال پانچ سال سے کیا آپ کچھ کرنے کیا آپ کچھ کرنے آپ دیریکٹر بن کر دریکٹر بن کر دریکٹر بنانا ہوتا ہے آپ دریکٹر بن گئے چودہ مندوں کو دریکٹر بنانا کر کیا کرنا ہے چودہ لوگوں کی جندگی میں ڈیفرنس لانا ہے دیریکٹر بنانا ہے دیش کے لیے دیش کو آگے لے کر جانے کے لیے آپ کا دیش کا کیا حال ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے only and only hope ہے نیٹ ورکنگ جو آپ کے دیش کو کرجا مکت کر سکتی ہے جو آپ کے گھروں کو کرجا مکت کر سکتی ہے جو آپ کی بیٹیوں کو سرکشہ دے سکتی ہے اتنی unemployment بڑی ہے اتنا unemployment بڑھنے کے کارن اتنی negativity بڑی ہے ہر روز ہماری اکھباروں کے پنوں پر شرمناک کسے آتے ہیں سننے کو پڑھنے کو من نہیں کرتا ہم ہماری بیٹیوں کے سامنے وہ page ایسے کر کے بند کر لیتے ہیں reason ڈونڈی سفل لوگ غلط کام کرتے ہیں کیا کبھی کسی نے سفل لوگوں کو غلط کام کرتے دیکھا ہے سفل لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ میں یہ کام کیسے کر جاتا ہوں رٹن ڈاٹا سے کسی نے پوچھا کہ آپ نمبر ون بزنسمن کیوں نہیں ہو کیونکہ اس نے بولا میں اپنے دیش کو بنانے کے لیے بزنسمن انڈسٹری کو کھڑا کر رہا ہوں نہ کی خود کو بنانے کے لیے آپ کو یہاں پر ڈسیجن لے کر کھڑا ہونا ہوگا ownership لینی ہوگی خود کے لیے خود کی کمپنی کے لیے خود کے لیڈر کے لیے اور خود کی فیملی کے لیے خود کے سماج کے لیے خود کے دیش کے لیے کتنی شرم کی بات ہے ہمیں دو سانیوں کے لیے کہ پٹایا جیسا بمبے شہر کہ جتو ہے کہ دیش ہے وہاں کا پیسہ بھی آپ سے بڑا ہے کیوں بڑا ہے آپ کا پیسہ ادھر کا پیسہ کیوں بڑا ہے کیونکہ آپ کے پاس کام کرنے والے لوگ کم ہیں اور کھانے والے لوگ جیدہ ہیں میں ابھی دیرے دیرے اس پوائنٹ کی اوپر آگئی ہوں جس بات کے لیے میں جانی جاتی ہوں میں اپنی کچھ ان سہلیوں کی طرف آئی ہوں کچھ ان بہنوں کی طرف آئی ہوں جو اس سمیں اپنے بچوں کو کھانا کھلا کر بیٹھی ہیں جنہوں نے آج رات کا کھانا جلدی بنایا تھا جلدی فینش کیا تھا اور بولا تھا آج نو سے دس مجھے تنگ نہیں کرنا میں اپنی کچھ ان بہنوں سے بات کر رہی ہوں جو اس سمیں ہیڈ فون لگا کر کچھن میں کھڑی ہے میں اپنی کچھ ان سسٹر سے بات کر رہی ہوں جو اپنے ہسمنٹ سے ڈر کر اپنے فادر ان لاؤ سے ڈر کر دبی آواز میں دینی آواز میں میری میٹنگ کو سن رہی ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ عورت صرف روٹیاں بنانے کے لیے آئی ہے لیکن میں عورتوں آپ کو بولتی ہوں اگر ان کو لگتا ہے تو کیا غلط لگتا ہے ان کو کیا آپ اپنے کامی ownership لیتے ہو اگر ایک عورت decision لے لے تو دنیا بدلتی ہے کیونکہ عورت کا decision ہوتا ہے کہ وہ ماں بنے گی اگر وہ ماں بننے کا decision نہ لے تو یہ 130 کروڑ کی جنتہ ہندوستان کو sleeping giant بولا جا رہا ہے لوگ ہیں آپ کے پاس اگر سارے networking میں جڑ گئے تو ہندوستان super power ہو سکتی ہے آپ کے لیے یہ دنیا میں چرچہ ہے لیکن آپ اس چرچہ کو صرف سن رہے ہو کیوں کیونکہ آپ آپ کا اہم حصہ گھر میں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہو کچھ لوگوں نے بند کیا ہے کچھ لوگوں نے خود کو بند کیا ہے کوئی کسی چیز کے لیے جمعیدار نہیں ہوتا ہم جو کرتے اس کی جمعیدار ہم خود ہوتے ہیں کیونکہ میں بات کر رہی ہوں میں ایک عورت ہوں اور میرے کو مرے میرے ایک ایٹمسفیر دیا میرے پاپا نے میرے بردر نے میرے لیے کھڑے ہو کر بات کی تو یہ کیا ہوا آدمی عورتوں کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن ہمیں خود کو پروو کرنا چاہیے ہم وچارہ پنتی کو آج سے چھوڑ دیں گے آج جتنی بھی لیڈیس میری آواز سن رہے ہیں جا جتنی بھی لیڈیس اس ویڈیو کو دیکھ کر شفد بھول جائیے آج سے کوئی آپ کو بیچارہ نہیں کہے گا جب آپ کو کوئی بولتا ہے تو کچھ نہیں کر سکتی وہ اس لیے کہتا ہے کیونکہ آپ ایکشوال میں کچھ بہت زیادہ نہیں کر رہے ہو کتنی top leading companies کو جانتے ہو جس کی leading عورتیں کرتی ہیں ایک آفیس میں اگر دس بندے ہے اس میں عورتوں کی ریشو کتنی ہے میں نے بہت ساری عورتوں سے جب pen card مانگا تو انہیں بولا مجھے پتہ نہیں ہے میرا pen card ہے جا نہیں تین اکشر ہے پی این پی آپ کی کچھل میں جس پی میں آملیٹ بنانے کو یوز کرتے ہو آلو بنانے کو یوز کرتے ہو وہی پی شبت ادھر لگتے ہے آپ کی سمجھ کو کیا ہوا ہے بہت سارے ایسے کوسچن ہیں جو عورتوں کے اوپر آتے میں یہاں پر بات کر رہی ہوں ہم لوگ یہ کام کیوں نہیں کر پا رہے بہت ساری لیڈیز کو لگ رہا ہے نیٹ ورکنگ جینٹ کر سکتے ہیں لیکن کیوں آپ کو سوریخہ بھارگم مہم نجر نہیں آرہ ہے سوریخہ بھارگم مہم ایک عورت ہے اس نے لیکٹ ورکنگ اس لئے کی ہزبند کو دس ہزار کی مدد کروں اور میں ساری لیڈیز کو بول رہی ہوں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے ہزبند کو دس ہزار کی مدد آپ کو کرنی چاہیے میں یہ نہیں بول رہی ہوں کہ آپ کے گھر میں دس ہزار کی کمی ہے لیکن جس دن آپ کی طرف سے دس ہزار آگیا تو آپ کے husband BP کے اور ہارٹ کی پرابلم سے دور ہو جائیں گے وہ ایسا کر کے ریلیکس کریں گے ان کو لگے گا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اگر ایک شٹی کر لوں گا سنڈے کے دن دکان پی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اب تو ہم دونوں کماتے ہیں آپ کو helping hand بننا چاہیے اپنے گھر والوں کا asset بننا چاہیے ان کے ساتھ جس کو بولتے کندے سے کندہ ملا کر آگے آئیے صرف کربا چود والے دن جو آپ کرتے ہو وہ انف نہیں ہے کربا چود والے دن ہم کیا کرتے ہیں پوزہ کرتے ہیں اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں ہم اپنے کو ریپرزنٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے سے آپ کی عمر بڑی ہو جائے گی اور باقی تیس دن ہم کیا کرتے ہیں ہم عمر کو کم کرنے کے لیے کوئی کارن چھوڑتے نہیں ہے سٹریس عورتوں سے آتا ہے ایز عورت میں مانتی ہوں لیکن میں آج یہ بتاتی ہوں کیون آتا ہے کیونکہ عورتیں بہت سٹریس اکٹھا کر رہی ہے جب ماں کو یہ بولا جاتا ہے تیرا بیٹا اچھا کام نہیں کر رہا تو اس کو سٹریس آتا ہے لیکن جب وہی بچہ دنیا میں نام روشن کرتا ہے ہمارے خاندان کا ہون ہار چراغ ہمارا نام روشن کر رہا ہے اس لیے سماج کو بولتی ہوں تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سا دھیان کیجئے کیونکہ کئی فون ہوتے ہیں کئی ایسے منی پلانٹ ہوتے ہیں جن کو پکرنا پڑتا ہے سپورٹ دینی پڑتی ہے اور ابھی اگر میں گرمیل سل پا جی کی ٹیم کی بات کروں تو یہاں پر فر شور میکس میکس جو دکھتا چھے ٹویشن ٹیچرز کو جانتی ہے اگر میں کسی لیڈی کو بولوں آپ کھانا بڑا اچھا بناتے ہو کیوں آپ اپ ٹیفن سنٹر چلا لو تو بولے گی ہاں میں جب کھانا بناتی ہوں میرے سارے ریلیٹیو بولتے ہیں کیوں بولتے ہیں آپ کے ریلیٹیو کیونکہ آپ اچھا بناتے ہو کیوں آپ کو بروسہ ہے کی آپ ٹویشن سنٹر چلا سکتے ہو کیوں آپ کو بروسہ ہے کی آپ کام اچھے سکتے ہو کیونکہ آپ دیکھ پا رہے ہو کی آپ کے اردگرد آپ کے دکھنے والے سماج میں آپ کے جو آپ کو لوگ نجر آرہے ہیں اس میں نمبر آف لیڈیز یہ کام کر رہی ہے تو آپ کو شکل ہوتا خود پہ اگر میں بولوں کہ آٹا گوندا جا سکتا ہے تو بولو کہ آپ کی اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے آٹا گوندا جا سکتا ہے اگر میں بولوں جی بیڈی بنا جا سکتا ہے تو آپ آگے سکتے ہو ہاں دل تو سب کا کرتا ہے دل سب کرتا ہے دل سب کا کرتا نہیں ہے دل کرتا ہے تو دل کو لے آگے بڑھئے کھڑے ہو جائیے آپ سے جیدہ یہ اچھا کوئی نہیں کر سکتا آپ ریپریزنٹ کر جی آپ ریپریزنٹ کر گئے نا آپ کر کے نہیں ہے نیت ورکنگ میں عورتیں انڈیا میں آپ کو دکھ ہی نہیں گئی اس لئے آپ کا حوصلہ نہیں آرہا لیکن میری آواز کو بار بار سنیں میں آپ کو بار بار بول رہی ہوں یہ کیا جا سکتا ہے میرے کو کسی نے بولا تھا جو لوگ پہلے کرتے ہیں ان کو پیسہ ملتا بار پیسہ ملتا میں نے ان کو بولا جتنا مجھے چاہیے مجھے مل جائے گا میں بولی بولی میرا پہلا ٹارگٹ کیا بیزینیس اگر میں نے بیزینیس خود کو کر دیا تو وہ مریکل ہو جائیں جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اب مجھے لوگ بولتے کہ آپ جلدی سکسس کیا اس لئے سکسس کیا کہ میں سپرنگ ہوں مجھے بہت سارے لوگوں نے دبایا تھا لیکن جیسے مجھے مجھے موقع دیا میں نے باؤنس بیک کیا میرے فرینڈ ہمیں باؤنس بیک کرنا چاہیے یہ سوچے بینا کہ ہم لیڈیز ہیں کہ ہم جین ہیں ہیں ابھی میں سارے جیسے لیڈر کو ان کے دھیان میں ایک بہت بڑی بات لانا چاہتی ہوں اگر اس ٹیم میں لیڈیز آلیڈی ہے اگر نہیں میں مان کر چلتی ہوں کہ نہیں ہے میں یہ اپنے دماغ میں مان کر چلتی ہوں کہ اس ٹیم میں بہت زیادہ لیڈیز نہیں ہے تو اگر مان لیجیے کہ اس ٹیم میں پچاس آدمی ہیں تو ان پچاس آدمیوں کے گھروں میں عورتیں بھی تو ہیں یہ فیملی بزنس ہے ان کو ان والو کی جیئے کیونکہ جب تک وہ فیملی میں ان والو نہیں ہوں گے تو کیا ہو جائے گا یہ نیٹ ورکنگ لیڈیز کیوں پسند نہیں کرتی میں آپ کو دو تین بات آپ کے دھیان میں لات دیتی سکتھر کی مورتی کی آپ پوجا کر رہے ہو اس میں آپ کے بھگوان ہے تو بھگوان ہے ساکشات آپ کے سامنے بھگوان آ جائے اگر آپ بولو میں بھگوان کو مانتا نہیں تو بھگوان نہیں ہے سکسس کو مانوگے تو سکسس آپ کے پاس ہے اور اگر ابھی ہمیں بڑا سکسس لینا ہے تو ہمیں یہ بہت بڑا پوئنٹ دھیان میں رکھ نا ہوگا کہ اگر 130 کروڑ کی جنتا ہے تو اس میں عورتوں کا نمبر بھی ہے 130 کروڑ میں کافی بڑا حصہ عورتوں کا بھی ہے تو اگر آپ نیٹ ورکنگ میں آپ کی missis کو involve نہیں کر رہے ہو آپ آپ کی sister کو involve نہیں کر رہے ہو تو آپ کی کر رہے ہو آپ 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 جب 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 رہے ہو آپ 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 list شوٹی کر رہے ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر اپنی list کو بڑی رکھنا ہے اپنی list کو آگے سے systematic لے کر جانا ہے اور اپنی will power کو اپنے confidence کو ہر چیج کو ایک جگہ اکھ کرنا ہے اس میں ہمیں کچھ tools لگتے ہیں وہ tools آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کو یہ سکسیس فول ہونے کے لیے آپ کے پاس آپ کچھ آپ کی پرسنل سٹوری ہونی چاہیے جیسے جو لیڈیز کو یہ لگتا ہے کہ میرے سے بزنس نہیں ہوگا تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو بہت ماسٹر سٹوری ٹیلر بننا چاہیے ماسٹر سٹوری ٹیلر کا مطلب کیا ہے آپ یہ بول سکتے ہو کہ میں شیئے مہینے سے بزنس میں تھی لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ میں نہیں کر سکتی کیونکہ میں جیدر دیکھ رہی تھی جیانٹ سے مجھے لگا نہیں کر سکتی ایک دن ایک میٹنگ ہوئی میرے جیسی ہوس وائی فائی تھی جو تین لاک رویہ مہینے پڑے ہوئے ایسا ہر کسی کو لگتا دوسرے کی تھالی کا لڈو اچھا ہے اس کو بولا جاتا ہے گراس is گرینر on the other side پنجاب میں بزنس آڈ جمو کشمہ میں آسان ہے نا دیڑ میں تو ایسا چٹکیاں سے لگتا ہے یہ بزنس میں ابھی میں انگلین میں جا کے کروں گا کیوں پورا 130 کروڑ کی جنتا ہو چکی ہے ہمیں خود کے اوپر فوکس کر کے کام کرنا ہوگا میں نے کوشش کی میری شروع سے جرنی کو لے کر چھوٹے چھوٹے پوائنٹ جو میں ایک بہتی ندی کے جیسے اپنے میں لائے تھے وہ اپنے لاؤں اور سب آپ کی مسیس جہاں آپ کی سیسٹر اس بزنس میں نہیں بھی آ رہی نا اس کو لے کر آئیے اس کو اس بزنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو میں نے بولا کی پہلے میں کبھی خود کو بچارہ نہیں سنتی تھی کارن پہ جائیے میں کیوں نہیں سنتی تھی کیونکہ کہ کسی کو یہ نہ لگے کہ میرے میں کمی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے لگنے والی میں دنیا کی پہلی عورت ہوں آپ کو آپ کے گھر میں ان کا confidence بیلڈ کرنا ہوگا اور ان کو اگزیمپل دینی ہوگی کہ اگر میتہ امبانی اتنے بڑے امپائر کی مالک ہوتے ہوئے دھائی لاک کی چائے پینے والی عورت اگر آج بھی سب سے زیادہ ٹریول کر رہی ہے ان بھی سب سے زیادہ کام کر رہی ہے تو کیا وہ بھی اچھے گھر میں بہت خوش ہے کیا ان کو پیپر پہ ہی تاج میل دیکھنا ہے ان کے سپنے کو لے کر مریکل کر سکتا ہے میں نے سب سے پہلے اپنے دوستوں کو کال کر کر ان کے ادھار کار لے لیے تھے تو ہر کسی کے پاس دوست ہے کر نا کیا ہے ڈیسیجن میکنگ سے کام شروع کیجئے ایک ویل سے کام شروع کیجئے لیکن ایک ہارڈ ورک سے ختم کیجئے صرف ویل کیا ہوتی ہے بہت دریا ہوتا ہے جس دن وہ شہر میں آجائے فلڈ کا روپ لے لیتا اور ہجاروں لوگوں کو دکھی کر دیتا ہے لیکن اگر وہی کو اسی strength کو آپ دیم کے تو use کرتے ہو تو وہ بجلی کے روپ میں آپ کے سامنے جو لائٹ آپ کے گھروں میں میرے گھر میں اس سامنے جل رہی ہے جس لائٹ کے قارن میں آپ دیکھ تیری ماں کو صرف روٹیاں بنانی جاتی ہے خاص کر لیڈیز کو لینی چاہیئے لیڈیز اگر آپ کے بیٹے کو یہ بولتا ہے کہ تیری ماں نے اس چیز میں تیر کو help نہیں کر نہیں کیونکہ تیری ماں کو کچھ نہیں آتا روٹیاں بنانے کے علاوہ تو اس کے جمعے آپ خود ہوں آپ ایک ڈیسیجن لیجیے کہ میرا بیٹا میرا انٹرڈکشن دے گا تو وہ کیا دے گا میرا موم is بزنس وومن میری ماں لاکھا لوگوں کی جندگیاں بدلتی ہے جو عورت کے گوڑ جس کی میں نے امری سر میں بھی آخر بات کی تھی درگا کے اندر ہے اس ما رانی جو جانسی کی بائی جانسی والی رانی کو آپ جانتے ہو اس کو یاد کرو ما رانی جندگ اور کو جاد کرو آپ بہت ساری ایسی hero انس کو جاند کر سکتے ہو جنہوں نے اپنا نام سونے کے اکشو میں لکھوایا ہوا ہے لیکن وہ بھی عورت کر سکتی ہے جس کا نام سریکھ بارگو ہے اگر دوسری عورت کر سکتی ہے جس کا نام ماندیب اور سدھو ہے تو تیسری عورت بھی کر سکتی ہے صرف آپ کو ڈیسیجن لینا ہے اس عورت کا نام لکھنا ہوگا پیپر پر تو تینک you سو بیری مچ آپ سبھی لوگوں نے میرے کون تائم دیا میں نے اپنی دل لائی اور ہمپولی یہ ساری باتیں آپ کی جندگی میں مرے کل لانے کے لیے آپ کے ہلپپل ہو جائے گی بیر بیر مچ بیر مجھا 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 آگیا کیا کہتے ہیں ایک بیٹی دا باپ سو سو پراؤ آف یوں اور ساتھ دے لگے ایک آر بی ڈی لیڈی آیا وہ بھی کچھ چاہنا چاہندے نے سو آور ٹو نیدی گوڈ موڈکر مارننگ مام میں آپ پہلے سے شروع سے بہت بڑی فان ہوں میں آج پوری میٹنگ میں بیٹھ سنی آپ نے میرے رانگٹے کھڑے 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 ایک عورت ہونے پہ گرب محسوس ہوا مجھے مزا آگیا مام آپ نے وٹ کٹ دی آج آج thank you so much ma'am thank you so much آپ ہمارے لئے آئے آپ نے ٹائم نکالا ہماری ٹیم کو موٹیویٹ کیا thank you so much thank you for coming and مزا آگیا thank you thank you very much میں آپ کو بولا جاتی ہوں گرمیل سنگ پا جی کی آج ہم نے بہت سنی ہے دنیا کو بتاتا دو کہ مسی سند بھی بولتے ہے دنیا دکھنا جائیے برابر میں آجاؤ آجاؤ اور آپ سیشن کیا ہوگا کہ جب پہلے سات آٹھ منٹ میٹنگ چلی تھی تو میں نے تو اپنے وائف کو آج لگا لی تھی کہ آج تیرے کام کی بات آج اور اس نے بھی آج پوری میٹنگ سنی اور آج آپ بھی اپنے وائف کو مدر کو ان والو کی دوستو لیڈیز میں بڑی پاور ہوتی ہے اب کہیں یہی سمجھ تیمت رہ جانا کی روٹیاں بنانے کے لیے یا سبجی میں نمک کم ڈالنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں یہ اور بھی بہت کچھ کر سکتی ہے تو join کر اپنے پارٹنر کو ساتھ میں اور پھٹے چک دیجئے دوستو all the